ہیلو دوستوں ویلکم ٹو اکاؤنٹنگ سیکھو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے ٹرائل بیلنس کے بارے میں اس میں ہم سمجھیں گے کہ ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے اس کی میننگ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ٹرائل بیلنس کے فیچرز کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے ابجیکٹیو کیا ہوتے ہیں ٹرائل بیلنس کیوں بنایا جاتا ہے اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے تو اس طرح بہت سارے پوائنٹس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے تو ٹرائل بیلنس کے بارے میں اچھے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو ایک بار پوری ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ٹرائل بیلنس کی میننگ جانتے ہیں میننگ آف ٹرائل بیلنس یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویپاری ہوتے ہیں وہ جنرل یا پھر سبسیڈری بوکس جو بنائی جاتی ہے اس سے جب لیجر میں پوسٹنگ کر دیتے ہیں یعنی الگ الگ جب لیجر اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لیجر اکاؤنٹ جو بنائے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں اس کی ایکوڈیسی کو ویریفائی کرنے کے لیے وہ ٹرائل بیلنس بناتے ہیں فور دیس پرپرز ا اسٹیٹمنٹ اس پریپیرڈ ویرین دی بیلنسز آف آل دی آکاؤنٹس تو اس ادیش سے اس ایکوڈیسی کو پتہ لگانے کے لیے اسے ویریفائی کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ بنایا جاتا ہے جہاں پر اس لیجر اکاؤنٹ کے سارے بیلنسز کو لکھا جاتا ہے اب اس لیجر اکاؤنٹ کا چاہے ڈیبیٹ بیلنس آیا ہوا ہو یا پھر کریڈٹ بیلنس آیا ہوا ہو ان بیلنسز کو اس ٹرائل بیلنس میں لکھا جاتا ہے تو اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ prepare کیا جاتا ہے جو اسٹیٹمنٹ بنایا جاتا ہے اسے ہی ہم ٹرائل بیلنس کہتے ہیں اب اسی میں آگے لکھا ہوا ہے account showing debit balances are put on the debit side of the trial balance and the accounts showing credit balances are put on its credit side if the total of the debit side of the trial balance is equal to that of its credit side it is presumed that the posting to the ledger is accurate تو دوستو ابھی ہم ٹرائل بیلنس کے فارمیٹ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے تو ٹرائل بیلنس جو ہوتا ہے اس میں ایک پارٹیکولر کا کولم ہوتا ہے اور دوسرا ڈی بٹ اور ایک کریڈٹ کا کولم ہوتا ہے تو پارٹیکولر کے کولم میں اس لیجر اکاؤنٹ کا نام لکھتے ہیں اور لیجر اکاؤنٹ میں جو بیلنس ڈی بٹ آیا ہے یعنی جو ڈی بٹ بیلنس ہے اس کو trial balance کے debit کے column میں لکھتے ہیں یعنی debit side لکھتے ہیں اور laser account میں جو credit balance show کر رہا ہے وہ trial balance کی credit side لکھتے ہیں اس طرح جب debit balances کو debit side اور credit balances کو credit side لکھنے کے بعد ان دونوں columns کا total کیا جاتا ہے اور اگر ان trial balance کے دونوں column کا total equal آتا ہے برابر آتا ہے یعنی جتنی amount debit side کے total column میں ہے اتنی ہی amount credit side کے total کے column میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو posting laser میں کی گئی ہے وہ accurate ہے صحیح ہے اس میں کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ debit side کی ساری entries جو ہیں وہ credit side کی ساری entries کے برابر ہونی چاہیے اب دوستو question یہ آتا ہے کہ ہمیں trial balance بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو اس طرح دوستو اگر ہم accounting process کی بات کریں کہ جو accounting کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو اس میں جو double entry system کے rules ہوتے ہیں اسی کے accounting جو business کے transactions ہوتے ہیں ان transactions کو سب سے پہلے ہم journal میں record کرتے ہیں اب journal میں ان transaction کی journal entry کرنے کے بعد ہم اس کی posting کرتے ہیں لیجر میں مطلب ان کا الگ الگ لیجر اکاؤنٹ بناتے ہیں اب لیجر میں posting کرنے کے بعد اس کی ہم balancing کرتے ہیں مطلب ان کا balance نکالتے ہیں کہ وہ debit balance آرہا ہے یا credit balance آرہا ہے اب یہی جب ہم balance نکال لیتے ہیں تو پھر اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو journal entry کیے ہیں اور پھر اس سے جو posting ہم کیے ہیں جو لیجر posting کیے ہیں اب یہ accurate ہے یا پھر نہیں اس کی arithmetical accuracy کا پتہ لگانے کے لیے ہم ایک statement بناتے ہیں اسی statement کو ہم trial balance کہتے ہیں اب دوستو آئیے trial balance کی ایک چھوٹی سی definition دیکھتے ہیں definition of trial balance trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of لیجر accounts to test the arithmetical accuracy of the books یا definition ہے جے آر بیٹلی بوئے کے ایک وارڈنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ trial balance ایک ایسا statement ہوتا ہے جو لیجر اکاؤنٹ کے debit اور credit balances سے بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے یا چیک کرنے کے لیے کہ اس لیجر اکاؤنٹ کی arithmetical accuracy صحیح ہے یا نہیں اس سے ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیجر اکاؤنٹ میں جو posting کی گئی ہے اور اس کی جو balancing کی گئی ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی گلتی نہیں ہے پر دوستو اگر trial balance کے debit کا total اس کے credit کے total کے برابر نہیں ہوتا ہے تو نشت روپ سے ہی لیجر میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو پھر اس گلتی کا پتہ لگایا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم trial balance اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنے سارے لیجر اکاؤنٹ بنا دیا ہیں کہ ان کا total کرتے وقت ہو سکتا ہے ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے ہم کوئی amount غلط لگ دیئے ہو تو trial balance بنانے سے ہم ان ساری گلتیوں کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم لیجر میں کوئی بھی گلتی کیے ہوں گے تو ہمارا trial balance میچ ہی نہیں کرے گا تو اس طرح یا trial balance کب بنایا جاتا ہے یا trial balance تب ہی prepare کیا جاتا ہے جب لیجر اکاؤنٹ کے balances نکال لیے گئے ہوں تو دوستو اب آپ کو trial balance کی ایک basic knowledge ہو گئی ہے اب آئیے اس کا format دیکھ کر اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو یہاں trial balance کا ایک format بنا ہوا ہے تو اس trial balance میں ہمارے چار columns ہوتے ہیں جس میں پہلا column ہے name of accounts یہاں پر ان لیجر اکاؤنٹ کا نام لکھتے ہیں جن کی پوسٹنگ یا بیلنسنگ ہم کر چکے ہیں دوسرا column ہے الف کا یعنی لیجر فولیو یہاں پر ہم page number لکھتے ہیں اس لیجر اکاؤنٹ کا جہاں پر پوسٹنگ کی گئی ہے اور تیسرا اور چوتھا یہ دونوں بیلنس کا کولم ہوتا ہے جس میں amount ہم لکھتے ہیں یا debit balance کے لیے اور یا credit balance کے لیے اس میں ہم سارے debit balances کو لکھتے ہیں اور اس credit کے column میں ہم لیجر اکاؤنٹ کے سارے credit کے balances کو لکھتے ہیں تو جب جنرل سے لیجر میں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے اور پھر پوسٹنگ کرنے کے بعد اس کی جب balancing کر دی جاتی ہے یعنی debit اور credit کا جب balance نکال لیا جاتا ہے تو debit balance کو اس debit کے column میں لکھنے کے بعد اس کا ہم total کرتے ہیں اور credit کے جو balance ہے ان کو اس کریڈٹ کے کولم میں لکھنے کے بعد اس کا ہم ان دونوں کولم کا اس طرح سے ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں اور جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں اگر یہ ٹوٹل یہ دونوں ڈیوٹ اور کریڈٹ کولم کے ٹوٹل اگر ایکوال آتے ہیں برابر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیجر میں کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے وہ صحیح سے پرپیئر کیے گئے ہیں تو یہی ٹرائل بیلنس کا فارمیٹ ہوتا ہے آگے کے آنے والی ویڈیوز میں ہم ٹرانزیکشن سے جنرل انٹری کریں گے اور پھر اس کی پوسٹنگ لیجر میں کریں گے اس کا بیلنس نکالیں گے اور پھر ان بیلنسز کو اس ٹرائل بیلنس میں کس طرح سے لکھتے ہیں اس کو ہم اچھے سے اس میں سمجھیں گے اب دوستوں آئیے یہاں آگے جانتے ہیں فیچرز اور کریکٹرسٹکس آف ار ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کے کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں یا اس کی ویششتائیں کیا ہیں اس کے یہاں پر کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں تو یہاں سب سے پہلا پوائنٹ ہے It is a list of balances of all leisure accounts and the cash book یا ٹرائل بیلنس سارے لیجر اکاؤنٹس اور cash book کے balances کی ایک list ہے مطلب لیجر اکاؤنٹس میں یا cash book میں جو بھی balances آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی balances کو ہی ہم بس ٹرائل بیلنس میں لکھتے ہیں تو اس طرح سے ان balances کی یا ٹرائل بیلنس ایک list ہے اس کا دوسرا point ہے It is just a statement and not an account ٹرائل بیلنس صرف ایک statement ہے نہ کی کوئی اکاؤنٹ مطلب اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے جو T shape میں ہوتا ہے جس میں ایک side debit کی ہوتی ہے دوسری side credit کی debit side ہم date particular amount لکھتے ہیں اسی طرح credit side بھی date particular amount لکھتے ہیں اس طرح سے اس کا balances نکالتے ہیں پر وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جبکہ یہاں ایک statement ہے اس میں بس ہم ایک particular کا column ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا LF کا column باقی ہمارے balance دو balances کے column ہوتے ہیں ایک debit balance کے اور ایک credit balance کے تو اس طرح سے یہ trial balance ایک statement ہے اس کا تیسرا point ہے It can be prepared at any time during the accounting period اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو trial balance ہوتا ہے یا accounting period کے دوران یعنی accounting year کے دوران کسی بھی time prepare کیا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے مطلب every monthly, every quarterly, every half yearly یا yearly تو جب چاہے ہم fix date پر اس trial balance کو بنا سکتے ہیں پر زیادہ تر یہ accounting period کے end میں final account بنانے سے پہلے prepare کیا جاتا ہے next ہے It is always prepared on a particular date and not for a particular period یہ trial balance ایک particular date پر ہی prepare کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے نہ کہ کسی particular period کے لیے جب trial balance بنایا جاتا ہے تو اس میں وہ particular date mention کی جاتی ہے کہ اس date تک trial balance بنایا جا رہا ہے اس date تک کے سارے accounts کے balances یہاں لکھے ہوئے ہیں next ہے It is prepared to check the arithmetical accuracy of the laser accounts یا جو trial balance ہوتا ہے یا laser account کی arithmetical accuracy یعنی گڑتی یہ شدتہ کی جانچ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے ان کی accuracy کو verify کیا جاتا ہے تو اس طرح یہ کچھ 5 points تھے ہمارے trial balance کے features کے بارے میں جو اس کی characteristics کو بتاتے ہیں یعنی اس کی وشیشتہ کو بتاتے ہیں اب آئیے آگے جانتے ہیں objective اور need اور functions of preparing trial balance اس trial balance کو prepare کرنے کے اس کے بنانے کے کیا objective ہوتے ہیں اس کے اددش کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے یعنی آوشکتہ کیوں پڑتی ہے یا اس کے functions کیا ہیں اس کے کام کیا ہیں یہ تین طرح کے questions ہے جس کی یہ same points ہوں گے جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ چار points جو لکھے ہوئے ہیں یہی اس کے answer ہے اس میں سب سے پہلا point ہے to ascertain the arithmetical accuracy of the laser accounts مطلب جو laser account بنائے گئے ہیں ان کی گرتی شدتہ کی جانچ کرنا ان کا پتہ لگانا مطلب trial balance اس اددش سے بنایا جاتا ہے یا اس کی آوشکتہ ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ جو laser account بنائے گئے ہیں جو الگ الگ laser account بنائے گئے ہیں ان کی arithmetical accuracy کا پتہ لگایا جا سکے ان کی گرتی شدتہ کی جانچ کی جا سکے کہ اس laser account میں کہیں کوئی گلتی تو نہیں ہوئی ہے اس کی balancing کرتے وقت یا اس کو جوڑتے گھٹاتے وقت کوئی گلتی تو ہم سے نہیں ہو گئی ہے اس کی جانچ کرنے کے لیے یا trial balance بنایا جاتا ہے اس کا دوسرا objective ہے to help in locating errors trial balance بنانے کی ہمیں اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو اس گلتی کو اس trial balance کی help سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور اسے locate کیا جا سکتا ہے یا trial balance errors کا پتہ لگانے میں اسے locate کرنے میں help کرتا ہے اس کا تیسرا objective ہے یا اس کا تیسرا function ہے to obtain a summary of the laser accounts اس trial balance کی help سے ہمیں سارے laser account کی ایک جہاں پر ایک ساتھ ہمیں summary مل جاتی ہے کیونکہ اگر ہم بہت سارے laser account بنائے ہیں الگ الگ laser account بنائے ہیں جیسے purchase کا laser account sales کا ہمارے جو expenses ہیں جو assets ہیں ہمارے debtors جو ہیں creditors ہیں اسی طریقے سے ہم بہت سارے laser accounts جب بنائے ہیں اور ہمیں ان کا balance جاننے کی ضرورت پڑے تو ہمیں انہیں جوڑنا گھٹانا ہوگا ان کی balancing کرنی ہوگی ساری چیزیں ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی دیکھنی پڑیں گی پر trial balance کی help سے ان کے جو balances ہوتے ہیں وہ ایک جگہاں پر یہاں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ debit balance ہو یا credit balance ہو تو اس طرح جتنے بھی laser account ہیں ان سب کی summary ان سب کے balances اس trial balance میں لکھے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی آسانی ہوتی ہے اس کا next اور last point ہے to help in the preparation of final accounts ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو trial balance بنائے جاتے ہیں یا financial year کے end میں جو ہم final account بناتے ہیں اس کو بنانے سے پہلے یا trial balance prepare کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی accuracy کا پتہ لگا سکیں تو اس طرح trial balance prepare کرنے سے final accounts بنانے میں کافی آسانی ہوتی ہے یا کافی helpful ہوتا ہے trial balance کے بعد ہی trading account profit and loss account اور balance sheet بنائی جاتی ہیں تو دوستو یہی کچھ points ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں trial balance بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو trial balance کے بارے میں اب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ trial balance کیا ہوتا ہے یا کیوں بنایا جاتا ہے اس کا format کیسا ہوتا ہے اس کے features کیا کیا ہوتے ہیں اور اس trial balance کے بنانے کے ہمارے objective کیا ہیں یعنی اس کے functions کیا کیا ہیں کیوں یہ بنایا جاتا ہے تو آگے کی آنے والی ویڈیوز میں ہم اور اچھے سے اسے اور detail میں سمجھیں گے تو چینل سے جڑے رہیں اگر subscribe نہیں کیے ہوئے ہیں تو subscribe کر کے bell icon کو ضرور on رکھیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی notification مل سکے تو ملتے ہیں next video میں thank you